ہم اس کے اہم مضامین پر ہم سب سے پہلے بات کریں گے ان اہم مضامین کو سمجھنے سے آپ کا پورا ٹاپک قبر ہو جائے گا تو آپ نے بڑے غور سے ان مضامین کو سمجھنا ہے سب سے پہلا مضمون ہے نظم و ضبط کا مفہوم دوسرا نظم و ضبط کی مثالیں تیسرا قانون کے احترام کی وجہ چوتھا قانون توڑنے کے نقصانات اور لاسٹ ہے قانون کے فوائد قانون کے احترام کے فوائد تو چلیں ہم ون بائی ون ان کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلا مضمون ہے نظم و ضبط کا مفہوم بیٹا نظم و ضبط کہتے ہیں کسی بھی کام کو پروپر وے میں کرنا ایک ترتیب سے کرنا جسے ہم انگلیش میں ڈسپلین کہتے ہیں کسی بھی کام کو سسٹمیٹیکلی وے ڈسپلین سے کرنا نظم و ضبط کہلاتا ہے اگر ہم اللہ تعالی نے جو کائنات بنائی ہے اس میں غور و فکر کریں تو ہمیں پوری کائنات میں ایک نظم و ضبط ڈسپلین اور ایک پروپر وے میں یہ کائنات چل رہی ہے خود بخود سمجھ میں آ جائے گا ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ان میں سے بہت سی ساری چیزیں ہیں بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ آپ کو لگے گا کہ یہ واقعہ تن جو کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک نظم و ضبط اور ڈسپلین کے تحت چل رہی ہیں اللہ تعالی نے کائنات کی ہر چیز کو کسی نہ کسی ضابطے کے تحت بنایا ہے وہ چیز اسی ضابطے اور نظم کے مطابق چل رہی ہے سورج اپنے وقت پر مشرق سے طلوع ہوتا مغرب میں غروب ہوتا ہے یہ ایک ڈسپلین ہے چاند کی جو منزلیں مقرر ہیں وہ ان سے ذرا بھی انحراب نہیں کرتا یعنی پہلا آپ دیکھتے ہیں پہلی کا چاند جو ہے وہ چوری کی طرح باری ہوتا ہے پھر آہستہ 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 وہ مکمل ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے یہ اللہ پیت پاک نے ایک سسٹم بنا دیا وہ چاند اسی سسٹم کے مطابق چل رہا ہے دن اور رات بھی اپنے اپنے وقت میں رونما ہوتے ہیں سردیوں اور گرمیوں میں جس طرح سے اللہ پاک نے سسٹم بنایا اسی طرح سے راتیں اور دن اپنے وقت میں رونما ہوتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں اسی طرح انسان کی جسم کے اندر جو آزا بنائے انہیں جو کام سونپا گیا ہے وہ ان تمام کاموں کو سرانجام دے رہے ہیں آنکھ کا جو کام ہے وہ کر رہی ہے کان کا جو کام ہے وہ کر رہا ہے دماغ کا جو کام ہے وہ کر رہا ہے اس طرح سے یہ ایک پورا سسٹم ہے اور یہ ایک اس کیسی کو ہی ڈسپلین کہتے ہیں کہ جسے جو کام سونپا گیا اور جس طرح سے اس کو بتایا گیا وہ اسی طرح سے اسے کرے یہی ڈسپلین ہے جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنی ہی بدنظمی اور بے ذابطگی کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے انسان کی بیماری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں کھا لیتا ہے جو کہ ہمارا جسم انہیں ایسپ نہیں کرتا ہمارا میدہ انہیں ایسپ نہیں کرتا تو ہمیں بیماری لاہق ہو جاتی ہے یعنی ہم اس ڈسپلین سے ہٹ جاتے ہیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک بیماری کی وجہ ہے اس کائنات میں جمادات ہو یا نباتات جمادات کہتے ہیں وہ چیزیں جو کہ جمی ہوئی ہیں منجمد ہیں جیسے پہاڑ وغیرہ یہ جمادات میں آتے ہیں نباتات کہتے ہیں پودوں کو درختوں کو حیوانات جانور حشرات زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے یہ بھی کسی نہ کسی قانون کے پابند ہیں وہ ہے کہ ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے قانون کی پابند ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرما دیا لَا شَمْسُ يَمْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِقَ الْقَمَرِ وَلَى اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَقُلْ لُن فِي فَلَقِينَ يَسْبَحُونَ نہ تو سورت سے یہ ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے یعنی سورت جس اپنے سورت کو جو کام سونپا گیا ہے رات دن سے پہلے آ سکتی ہے نہ دن رات سے پہلے آ سکتا ہے سب اپنے اپنے دائرے میں تہر رہے ہیں جو ان کو اللہ پاک نے ایک ڈسپلین دے دیا جو ایک سسٹم دے دیا سب کے سب اسی سسٹم کے تحت کام کر رہے ہیں کسی کو نظم و ضبط کہتے ہیں کسی کو ڈسپلین کہتے ہیں نظم و ضبط کی مثالیں اگر ہم لیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں چونٹیوں کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ چونٹیوں کو جب بھی دیکھا جاتا ہے وہ ایک ترتیب سے ایک ڈسپلین کے تحت چلتی ہے پرندوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی ایک ڈسپلین کے ساتھ پڑ رہے ہوتے ہیں اسی طرح اسلام نے جو عبادات کا نظام دیا ان میں بھی ڈسپلین پایا جاتا ہے کہ تمام ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ اپنے اپنے اوقات پر پڑھتے ہیں اسی طرح تمام لوگ ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں ایک امام کے پیچھے ایک ہی جیسے آمال کر رہے ہوتے ہیں روزے کو دیکھ لیں تو روزہ بھی وقت پر رکھا جاتا ہے وقت پر افتار ہوتا ہے حج کے موقع پر دیکھیں تمام لوگ جو احرام میں ہوتے ہیں تو ایک جیسا ان کا لباس ہوتا ہے تو یہ سب عبادات میں یہ جو چیزیں بتائی گئیں سب کی سب ایک قانون اور نظم الزبت کے تحت ایک ڈسپلین کے تحت ہیں یہ نظم الزبت کی مثالیں ہیں قانون کے احترام کی وجہ یعنی ہمیں ڈسپلین کے مطابق عمل کیوں کرنا چاہیے قانون کا احترام کیوں کرنا چاہیے اس کی وجہ کہ سامنے موجود ہے کہ قانون جو بھی بنائے جاتے ہیں لوگوں کی سہولت اور معاشرے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں اگر قائنات قانون قدرت کے خلاف چلنا شروع کر دے تو یہ جو قائنات کا نظام اگر اپنی مرضی سے چلنا شروع کر دے سورج اپنی مرضی سے نکلے جو ڈسپلین دیا گیا ہے اس کے مطابق نہ نکلے چاند اس کے مطابق کام نہ کرے دن اور رات اس کے مطابق نہ آئے تو قائنات کا پورا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا یہ قائنات ختم ہو جائے گی اسی طرح معاشرے میں جب ہم رہ رہے ہیں تو کچھ قوانین اور کچھ ڈسپلین کو ہمیں پالو کرنا ہوتا ہے اگر ہم اسے پالو نہ کریں ہم قانون کا احترام نہ کریں اور ہم یہ کہیں کہ قانون تو ہوتے ہی توڑنے کے لئے ہیں جس طرح سے آج کل یہ مخولہ بڑا مشہور ہے تو معاشرہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے آج کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ قانون کا احترام نہ کرنا اور ڈسپلین سے کسی کام کو نہ کرنے کی وجہ سے کتنے مسائل ہماری زندگیوں میں جنم لے چکے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسائل ہماری زندگیوں سے دور ہو جائیں تو ہمیں ایک تو کام ڈسپلین سے کرنا ہوگا دوسرا قانون کا احترام کرنا ہوگا لوگوں کے حقوق زائی نہیں ہوتے لوگوں کے اپنے حقوق ملتے رہتے ہیں تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایک تو یہ چپٹر آپ کے سلیبس میں رکھا گیا اور اسی طرح قانون کے احترام کی یہ چند وجوہات ہیں کیا کیا ہیں آپ کے سامنے آگئی نمبر ون کے معاشرے کا امن و امان قائم رکھنے کے لیے قانون کا احترام بہت ضروری ہے کام کو جلدی مکمل کرنے کے لیے اور بہتر طریقے سے مکمل کرنے کے لیے ڈسپلین اور قانون کا احترام بہت ضروری ہے لوگوں کے حقوق مکمل ہوں سب کو اپنے اپنے حقوق ملیں اس کے لیے بھی قانون کا احترام بہت ضروری ہے قانون توڑنے کے نقصانات یہ تو واضح من الشمس ہے کہ قانون توڑنے کے نقصانات کیا ہیں ملکی قوانین کے اعترام بھی نہایت ضروری ہے اب ٹرافک کے قوانین کو لے لیں کہ اکثر خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے حادثات کا سبب ہوتا ہے حادثات کا سبب بن جاتا ہے اگر ہم قانون و ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی کریں راستے میں رکاوٹیں ڈالنا شور اور دھویں والی گاڑیاں چلانا مسادی دھسپتال اور اسکول اور مدارس کے قریب حارم بجانا اسی طرح کے دیگر کام جن سے لوگوں کو تکلیف ہوئے ان سے بچنا ضروری ہے ان کو توڑنے کے نقصانات سب کے سامنے ہیں کہ ان کو توڑنے سے کیا ہو رہا ہے اور آج کے معاشرے میں آپ اس کو بخوری اس کا اندادہ کر سکتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ قانون کا احترام اور قانون توڑنے کے کیا نقصانات ہیں قانون کا احترام نہ کرنے کے اور قانون توڑنے کے یہ تو قانون بنائے جاتے ہیں ہماری اجتماعی اور معاشرے کے فائدے کے لیے بنائے جاتے ہیں اگر ہم ان کو توڑیں گے تو بد امنی اور بد نظمی پیدا ہوگی جس کا ہم سب کو نقصان اٹھانا پڑے گا ایک شخص کے قانون توڑنے کی وجہ سے متعدد لوگوں کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک بندے نے گاڑی کی غلط پارکنگ کر دی تو اس غلط پارکنگ کی وجہ سے ایک لمبی لائن گاڑیوں کی کھڑی ہو جاتی ہے یہ ایک چھوٹی سی ڈیلی لائف سے میں نے آپ کو مثال دی آگے چلتے ہیں قانون کے احترام کے فوائد بے شمار فوائد ہیں قانون کے احترام کے چند آپ کے سامنے ہیں کہ معاشرے کے تمام افراد کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے کوئی شخص دوسرے کا شخص کے حقوق سلب نہیں کرتا مظالم چوریاں ڈکیتیاں یہ ختم ہو جاتی ہیں معاشرے میں سلامتی اور امن و امان قائم ہو جاتا ہے معاشرے میں مسابات قائم ہوتی ہے یعنی امیر کو قریب دونوں پرابر ہو جاتے ہیں جرائم اور مجرمانہ سرگرمیوں کی روک تھام ہوتی ہے تو قانون کے بے شمار فوائد ہیں چند آپ کے سامنے آئے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے مشک مشک میں کچھ تفصیلی سوالات ہیں اور کچھ تفصیلی سوالات کے جوابات جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ مشک میں درکار ہیں اور کچھ جو ہے وہ مختصر جوابات تو مختصر جوابات تو آپ دے سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے تفصیلی جوابات کے لیے میں آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ یہ نوٹس پروائیڈ کر دوں گا وہاں سے آپ اسے یاد کر لیں گے تو خالی جگہ پر کریں اور درست جواب پر نشان لگائیں ٹک کا نشان لگائیں یہ بھی آپ ایزی لی خود کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ چیپٹر کو آپ اچھی طرح سے ریڈ کریں تو بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اور ہمارے اس لیکچر آج کے لیکچر کی یہ لاسٹ ویڈیو تھی امید ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا اب مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم